دیکھو پاکستان نیٹورک ایچ ٹی وقفے سے گاڑیوں میں گوشت پہنچائے جا رہے ہیں لوگوں تک مختلف بستیوں میں اور گھروں میں چونکہ ایس اوپیس کی وجہ سے کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے اس سال جوئینا یہاں پہ لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس لئے ان تک پہنچائے جا رہے ہیں گوشت ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے ایس اوپیس کو خیال کرتے ہوئے اور بڑے جانور ہونے کی وجہ سے اس سال اندر نمائش بند کی گئی ہے اور لوگوں کو یہاں تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے ان کو باہر باہر گوشت پہنچائے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو جی ڈی سی فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں رضاکار ہیں اور ملک کے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ مصروف عمل ہیں آئیے چلتے ہیں یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے شخصیات آج موجود ہیں جی ڈی سی آؤس میں دیکھیں سب سے پہلے تو تمام میڈیا کے دوستوں اور جو میرے ساتھ یہ موزیز اکابرین شہر کے یہاں تشریف فرما ہیں اور ہم جی ڈی سی جس کے روحے روحہ زفر عباس بھائی ہیں ان کے اجتماعی قربانی کے موقع پر یہاں آئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم عیدِ قربان کا ایک موقع ایسا ہے کہ جو قربانی کے جذبے کو جاگر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یک جہتی اتحاد اور اجتماعیت کا درس بھی دیتا ہے لوگوں کو ملانے کی بات بھی کرتا ہے تو اس موقع پر یہ ایک اچھی روایت خائم ہوئی ہے شہر کراچی میں خاص طور پر بہت سے فلاحی ادارے غریبوں تک قربانی کا گوشت پہنچانے کے لئے خاص طور پر کیونکہ عموماً جو لوگ انفرادی طور پر اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں قربانی کرتے ہیں تو شاید ان کی رسائی کراچی کے ان دور دراز علاقوں تک نہیں ہوتی ان کچھی آبادیوں کے مکینوں تک نہیں ہوتی جو سب سے زیادہ بے روزگاری اور اس کے بعد پھر مہنگائی کہ ستم رسیدہ ہیں کہ ستائے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا مجھے جو نظر آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت اس کی ڈسٹریبوشن کو وسط ملتی اس کی تقسیم کو اور وہ ایک عام غریب اور مستحق تک بھی پہنچتا ہے جو شاید بہت ساری لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں وہ وہاں تک گوشت نہیں پہنچا سکتے اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے بھی اور اپنی طرف سے جو لوگ دیکھنے والے ہیں جو ہمارے سننے والے ہیں اور جو تمام اہل وطن ہیں ان سب کو بھی عید الازا کی عید کی بہت مبارک بات اور بہت ساری دعائیں دیر ساری دعائیں اس موقع پر زفر اپاوز صاحب جو میرے صاحبزادوں کی عمر کے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی پوری جماعت میں نے یہ دیکھا ہے یہ میری دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں نے اپنی عمر کے حصے میں اتنی بڑی ارگنیزیشن اور بالکل مستحقم اور ہر قسم کی جو ہے انتشار سے اور ہر قسم کی جو ہے مسلک سے بلند ہو کر انہوں نے کام شروع کیا ہے اور اللہ میں اقبال نے اس کی ترجمہ رکھی ہے اسی کے بزدام جو ہے آج جی ڈی سی بھی کام کر رہی ہے فرمائے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی سی کی شکل میں آج ماشاءاللہ ساری انسانیت جو ہے جو پیار کی اور اس قسم کی بھوکی جو ہے بھوکی تھی آج اللہ نے ان کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا ہے جی ڈی سی کے زیر احتمام استعمال قربانی کے اس مقام پر موجود ہیں عید الازحا جو امت مسلمہ کے لیے ایک اقوت کا ایک دینی شاعر کو باقی رکھنے کا پیغام ہے اس موقع پر اتحاد امت کا یہ مظاہرہ اور قربانی کو مستحقین تک پہنچانے کا یہ انداز ایک منفرد انداز ہے اور میں سبستہ ہوں کہ شہر کراچی میں بے شمار سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں لیکن جس طرح ماضی قریب میں جی ڈی سی نے کرونا وائرس کے اندر لوگوں کو سہارا فرام کیا راشن فرام کیا ان کے علاج موالجے کا بندوبست کیا تو یہ اس کا ایک سب سے بڑا آپریشن تھا اور پھر آج جو قربانی کا یہ سلسلہ جاری ہے لاکھوں مستحقین تک قربانی کا گوش گھر پہنچانے کا انظام تمام مقاتب فکر اور تمام مزاج رہنے والے شہر کے مختلف زومہ کی یہاں آمد یہ اس بات کی علامت ہے کہ جی ڈی سی اس شہر کی ایک نمائندہ سماجی تنظیم ہے اور اپنا صرف کھیر کراچی بلکہ اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں بھی قربانی جاری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جی ڈی سی پاکستان کا سب سے بڑا فلائی دارہ ہوگا جی ڈی سی کی تعاون سے جی ڈی سی کے جذبے سے جی ڈی سی کے ویجن اور مقصد سے جہاں جہاں تک مخلوق خدا کی خدمت کی گئی ہے اس دور میں نہ اس سے بڑھ کے کوئی عبادت ہے نہیں اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی کا پیغام کہیں پوری دنیا میں نہیں دیا جا رہا یہ جی ڈی سی جس پلیٹ فارم پر آج کھڑی ہے یہ اب ارگنیزیشن یا انجیو نہیں رہی بلکہ ایک قوم کی نمائندہ ایک ایسی منظم اور اس قدر فلاہی جماعت بن گئی ہے جس کا ہر فرد کارکن بن چکا ہے جس کا ہر فرد نمائندہ بن چکا ہے کوئی ایسی ارگنیزیشن بھی تو ہو جو ہر تعصب سے ہر قسم کی لسانیت سے قومیت سے بالا تر ہو اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے ان کے اس جذبے کو قبول فرمایا جی ڈی سی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نمائندہ جماعت اس صورت میں ہے جس پر ہر ایک نے لبائک کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈی سی قربانی براہ مستحقین سال دولار اکیس ہمیں آج قربانی کے سلسلے کا آغاز صبح دس بجے ہو گیا تھا پہلے مرالے میں بکرے اس کے بعد پچھیا گائے اور اب اس وقت اونٹ بیل اور کیسے یہ سب قربان کیے جا رہے ہیں اور اس وقت ہمارے درمیان جو شخصیات موجود ہیں ہمارے پاس بریلوی مسلک کے جی ڈلوی اکرام اہل اردیس مسلک کے دیوبندی مسلک کے اہل اتشی مسلک کے اور اس کے علاوہ بوری کمیونٹی کے بھی ہمارے ساتھ مصطوح بھائی موجود ہیں مندروتھانوی صاحب ہمارے پاس دیوبندی مسلک کے تمام مسالک جی ڈی متحدہ تمام ہمارے ملک میں کسی بھی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہے ہمارے ملک میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا کام جس کو دنیا یا دشمن ممالک ہائلائٹ کرتے ہیں انہیں ہیں یہاں پر سب ایک دوسری کو محبت بھائی چارہ عسار اس کی آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہاں پر تمام مسالک جی ڈلوی اکرام اپنے ہاتھوں سے جانور پربان کر رہے ہیں اونٹوں کو نہر کر رہے ہیں ان کے تاثرات آپ نے سنے بلا تفریق صبح سے کراچی کی تمام بستیوں میں گوشت کی تقسیم جاری ہے ہر بستی میں جہاں بھی ہماری گاڑیاں جاری ہیں ہر گھر میں گوشت کا تھیلہ دے رہی ہیں اور اسی طرح سے بھی اندرونے سن بھی گاڑیاں یہاں سے روانہ ہوں گی یہ سلسلہ سارا دن جاری رہتا ہے سب سے پہلے تو میں جی ڈی سی زفر عباس بھائی کا شکریہ ادر کرتا ہوں کہ اس پر فتن دور میں انہوں نے ایک بیڑا نہیں اٹھایا بڑی ذمہ داری ہیں انہوں نے اپنے نازو کندوں پہ لے لی ہیں اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ان کو سرکروں فرمائے اور اس وقت جب کراچی جو منی پاکستان کہلاتا ہے جہاں اس وقت یہ تصور عام ہو چکا ہے کہ کراچی لا وارث ہے تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بیڑا ہم دوں گا کہ زفر عباس بھائی نے اور جے ڈی سی نے وہ کام کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت یہ کہ رابطوں کے جو ہے پل بنائے جائیں اور نفرتوں کی دیواریں ڈھائی جائیں اس کے مصداق زفر بھائی نے کام کیا زفر بھائی کا شکریہ آدھا کریں گے کہ زفر بھائی نے اس دور کے اندر اس مشکل وقت میں لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی دے میں جے ڈی سی کے روئے روان زفر عباس بھائی کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ مستحقین کے لیے اپنی روایت کو برکار رکھتے ہوئے دوہزار اکیس میں بھی اتنی اچھی بھرپور طریقے سے جو آج ستوبہ سے قربانی ہو رہی ہے اور الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ مستحقین کو بلا رنگ و نسل گوش تقدیم ہو رہا ہے زفر بھائی آپ نے دیکھی رہے تھے پچھلے ایک ڈیڑھ مینے سے سارے معاملات چل رہے ہیں آپ تمام مصالق کی طرف سے قربانی کی گئی ہے اور تمام جہیے دلمہ موجود ہیں تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں تمام ریشنل بزنسمنٹ کمیلٹی موجود ہیں آپ بھی دیکھیں کہ تمام کو ایک جگہ جمع کرنے میں زفر بھائی کے بہت بڑا کردار ہے انہوں نے ہمیشہ سے اسی طرح کام کیا ہے اس دفعہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرونا کی بابا کی ویجے سے جو معاملہ چل رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی قربانی دیکھیں گی پچھلے دو تین چار سال سے جو قربانی ویسے ہوتی تھی اس طرح کی قربانی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی یہاں دیکھیں کہ تمام مستحقین کیلئے ایک جگہ یا قربانی ہو رہی ہے اور یہاں سے تمام جگہ پر گوش تقسیم ہوگا دیکھیں اس وقت وہ تمام لوگ جو پاکستان میں کسی بھی کسی بھی کسی بھی سب کی فرقہ واریت یا نفرت کا بیانیاں پھیلانے چاہ رہے ہیں یہ ان کے لئے بہت بہت ہار کردے ہیں تمام مسالک کے جائے ہیں آپ دیکھیں میرے لیفت اور رائید سب موجود ہیں سب نے ہاتھوں پر آئی دیدے ہیں کسی بھی پاکستان نیٹورک ایش ڈی دیکھو پاکستان نیٹورک ایش ڈی موسیقی